کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک روز جناب بلال آئے اور آکے فضا سے کہا فضا میرا مولا کہاں ہے میرا مولا کہاں ہے تو فضا نے کہا کہ مولا ساتھ میں آسمان پر فرشتوں میں رسم بات رہا ہے اور اس کے بعد جب بلال گئے تو دیکھا کہ مسجد میں مولای کائنات تخصیم کر رہے ہیں کہ وہ مولای کائنات نے فضا کو دیکھا یہ بلال کو دیکھا بلال تمہارے ذہن میں کوئی بات پیدا ہو رہی ہے کمبر کمبر تمہارے ذہن میں بات کوئی پیدا ہو رہی ہے کہا مولا وہ جو آپ کے گھر میں جو کنیس فضا ہے نا وہ بڑھ بڑھ کی باتیں کر رہی ہے کہ کیا کہ میں گیا تھا کہ میرا مولا کہاں ہے کہاں کہ ساتھ میں آسمان پر مولا آپ مسجد میں ہیں کہاں کمبر کے یقین نہیں ہے کہاں مولا بلکل یقین ہے بلکل یقین ہے اس وقت مولائکہ ناپنے کا کمبر خبردار آج کے بعد ایسا جمعہ نہ کہنا اس لئے تم گھر کے باہر کے غلام ہو کنیز گھر کے اندر کی کنیز ہے فضدہ گھر کے اندر کی کنیز ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کہ محضوظ ہوئیے گا کہ جب جناب رسول خدا روزانہ آتے تھے ایک روز فضدہ کے پاس آئے تو فضدہ نے کہا کہ کائنات کے رسول اپنی بیٹی کی آپ روز آیا کرتے ہیں افتار کے لئے کیوں نہ ہو کہ کنیز کی طرف سے افتار ہو جائے شہزادی نے ایک بار فضدہ کو دیکھا کہ فضدہ کائنات کے رسول کو بلا رہی ہے گھر میں فاقع پہ فاقع ہو رہے ہیں تو کسے بلا رہی ہے اشاروں اشاروں میں فضدہ نے کہا کہ جس کے بھروسے پہ بلا رہی ہیں وہ انتظار کرے گا جس کے بھروسے پہ بلا رہی ہیں وہ انتظام کرے گا جس کے بھروسے پہ بلا رہی ہیں وہ انتظام کرے گا اس کے بعد کانات کے رسول آگئے آنے کے بعد فردہ نے لاکہ دسترخان پہ کھانا رکھ دیا اب یہاں سے سنویے لیکن نصر میں میں اسے ایک گھنٹہ پر سکتا ہوں لیکن نظم کی شکل میں آپ کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں کہ جیسی فردوس سے فردہ نے منعائی روٹی جیسی فردوس سے فردہ نے منعائی روٹی ایسی دنیا میں کسی نے نہیں پاہی روٹی ایک ہمارے پر سکتا ہوں اگر یہی بولے تو ہمارے لئے کافی ہے کہ جیسی فردوس سے فردہ نے منعائی روٹی ایسی دنیا میں کسی نے نہیں پاہی روٹی عشق حیدر سے فرشتوں نے کیا گرم تنور کہہ کہ یا فاطمہ ہورو نے پکاہی روٹی جیسی فردوس نے فردہ نے منعائی روٹی ایسی دنیا میں کسی نے نہیں پاہی روٹی عشق حیدر سے فرشتوں نے کیا گرم تنور کہ یہ فاطمہ حوروں نے پکائی روٹی بس گئی ہر طرف خوشبوے تام جنت بس گئی ہر طرف خوشبوے تام جنت لاکہ جب سامنے فضا نہ سجائی روٹی لاکہ جب سامنے فضا نہ سجائی روٹی پوچھا معصوم ہے کون ان نے بولا فضا گھر میں آٹا نہیں پھر کیسے پکائی روٹی سنے سنے کہ پوچھا معصوم ہے کون ان نے بولا فضا جیسے پھر دوستے فضا نہ مانائی روٹی ایسے دنیا میں کسی نے نہیں پاہی روڈی عشق حیدر سے فرشتوں نے کیا گندر نے کہہ گئی آپ فاطمہ ہوروں نے پکاہی روڈی بس گئی ہر طرف خوشب ہوئے تاہم جند لا گئی آپ سامنے فضا نہ سجاہی روڈی پوچھا معصوم ایک کونین نے بولا فضا گرمی آٹا نہیں پھر کیسے پکاہی روڈی حس کے معصوم ایک کونین سے فضا نے کہا آپ کا نام لیا خل سے آئی روڈی حس کے معصوم ایک کونین سے فضا نے کہا حس کے معصوم ایک کونین سے فضا نے کہا آپ کا نام لیا خل سے آپ کا نام لیا خل سے آئی روڈی اپنی قسمت میں بہت ناز کیا فضا نے جس گھری مرسل اعظم نے اٹھائی روڈی روڈیاں روز کھلا دے تھے پیمبر سب کو آج فضا نے پیمبر کو کھلا ہی روڈی روڈیاں روز کھلا دے تھے پیمبر سب کو آج فضا نے پیمبر کو کھلائی روڈی سکھ ساتھ میرزوان شاہر محترم جاہر زہید نورانیسا کی بارگاہ میں ملتبی ستشیفائیں اور کہاں پوچھ کریں میرے مولا مجھے مرقد سے اٹھایا جائے میرے مولا مجھے مرقد سے اٹھایا جائے میرے مولا مجھے مرقد سے اٹھایا جائے جب بھی پانی پہ مسلے کو بچھایا جائے جب بھی پانی پہ مسلے کو بچھایا جائے ان کا جلوہ نظر آئے گا یقینا زاہد ان کا جلوہ نظر آئے گا یقینا زاہد پہلے کلدار کو آئینہ بنایا جائے پہلے کلدار کو آئینہ بنایا جائے سلوات پہلے آئینہ بنایا جائے چار مصرِ عزیزے کے حوالے سے تیش کرتا ہوں آخرین میں سماکھ ہوں دل کی حسرت لے کر چل دیئے میرے آسو دل کی حسرت لے کر چل دیئے میرے آسو دل کی حسرت لے کر چل دیئے میرے آسو منتظر کی خدمت میں پیش ہو گئے آسو اور وہ تو خود ہی واقف ہے میرے حال سے زاہد اس لیے عریضے میں صرف رکھ دیئے آسو اس لیے عریضے میں چل دیئے